موسیقی پیارے ویدیارتھیوں آج میں آپ کے پاس ایک بہت ہی مہترپورن مشہ کو لے کے آیا ہوں کہ ای ریٹرن آف انکم ٹیکس کیسے فائل کی جاتی ہے بہت سے نئے کمرس کے ویدیارتھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ای ریٹرن آف انکم ٹیکس آخر فائل کی کیسے جاتی ہے تو اس کے پانچ سٹرپ ہیں پہلا جو سٹرپ یہ ہے کہ آپ کو ڈیرٹرن آف انکم ٹیکس جو اوفیشل سائٹ ہے اس میں ریجسٹریشن کرانا ہوگا اس کے لیے آپ کا پین کارڈ نمبر چاہیے تو سب سے پہلے ای ریٹرن آف انکم ٹیکس کو گوگل میں لکھئے اور ڈیریکٹریٹ آف انکم ٹیکس کی اوفیشل سائٹ انکم ٹیکس انڈیا ای فائلنگ ڈوٹ گو ڈوٹ ان پہ آپ جائیے یہ ہے ویب سائٹ آئے کر بھی بھارت کی ہے اس کے جسٹ اوپر لکھاو ہے لوگین اور اس کے جسٹ نیچے آجو یوزر ریجسٹریشن اس کے اوپر آپ کلک کیجئے اس کے بعد آپ کا پین کارڈ مانگے گا اس کے بعد اس کو کلک کر دیجئے جیسے آپ کلک کرو گے ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے اس میں پاسورڈ لکھنا ہے کنفارم کرنا ہے آپ کا جو کوششن ہے اس کو فیل کرنا ہے اس کا انصر دینا ہے اپنا پہلا نام میڈل نیم سر نیم ڈیٹ و برث فادرس نیم فادرس میڈل نیم فادرس سر نیم کونٹیکٹ ڈیٹیل فون ای میل اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹری کرنا ہے یہ تو ایک پہلا سٹرپ ہے جیسے آپ ویب سائٹ کے اوپر ریجسٹریشن کریں گے آپ کو ڈی آئی ٹی سے ایک کنفرمیشن ای میل بھیجی آئے گی جیسے مجھے رابط ہوئی ہے اور اس کو آپ نے کلک کر کے کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا اوپ کا آکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا ڈی آئی ٹی میں اب آپ کو اپنا پین کارڈ نمبر ایز ایز یوزر آئی ڈی اس میں بھرنا ہے اور اس کے بعد پاسفرڈ لگانا ہے جو آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم لکھا تھا اور اس کے بعد آپ نے login کر دینا ہے اب ہم سیکھیں گے دوسرا step آپ کو download کرنا ہے excel file of return کی یادی آپ individual ہے تو income tax return 1 آپ کو download کرنی ہے otherwise اور بھی format ہے income tax return 2, 3, 4 4S and 6 6 in pdf file تو ہم نے income tax کی excel utility کا جو software بنایا ہے اس کو ہم نے click کیا اس کے بعد اس کو آپ save کیجئے کو save کر دیجئے save کے button سے چیسے step میں آپ نے اپنا eDrive کھولنا ہے اور اس میں آپ نے جو excel utility ڈانگلوڈ کیا ہے اس کو کھولو یہ ایک excel کی file ہے اس کو کھولوڈ کیا ہے اب آپ نے اپنی انڈین انکم ٹیکس ریٹرن کو بھرنا ہے this is a sahaj اپنا نام middle name last name male female pin code circle جو بھی آپ نے ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد کتنی آپ کو انکم سیلری سے ہے وہ آپ نے لکھنی ہے one lakh ڈیٹی تھاؤزن تک تو ٹیکس فری ہے ایک اپنے یہاں totally لکھنی ہے اور اس کا gross total یہاں ہو جائے گا مان لو آپ کی دو لاک اس میں اور تین لاک اس میں ہے اور انکم فرم آدھر سورسز چھے لاک ہے مال لو تو آپ کی total انکم اپنے آپ یہاں شو ہو جاتی ہے 11 لاک اس کے بعد جتنے بھی آپ کو ڈیڈکشن پرابط کرنی ہے کس سیکشن کے انڈر آپ نے پرابط کرنی ہے اور جتنی جتنی آپ نے ڈیڈکشن پرابط پرنی ہے انکم کی وہ یہاں لکھ دینا ہے باقی یہ سوفٹوئے آپ کلکلیٹ کرے گا کیا آپ 50% ملے گی یا 100% اس کے بعد مالو آپ نے 80 جی کے انڈر کوئی ڈیونیشن دیا ہے تو اس اماؤن کو یہاں لکھ دو مالو آپ نے 2 لاک ڈیونیشن دیا تو آپ کی 55 ہزار اس کا 80 جی کے انترگر وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا اور آپ کی ٹوٹل انکم 10 لاکھ پنتالیس ہزار ہو جائے گی اس کے بعد ٹیکس پیبل آن ٹوٹل انکم ٹیکس یہ آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے ایتھات اس کے بعد آپ نے ٹیڈی ایس کی جو انفرمیشن وہ بھی آپ نے فیل کرنی ہے کتنا آپ نے ٹیڈی ایمپلائیر کو پی کیا ہے اور پوری ڈیٹیل یہاں بھائی دیجئے اور اب تک آپ نے بینک کتنا اڈوانس ٹیکس پی کیا ہے کتنا ٹیڈی ایس پی کیا ہے اس سیل ایس ایس ٹیکس کتنا آپ نے پی کیا ہے ملک کہ آپ کے پاس بینک ڈیٹیل سوں گی اور ایمپلائیر سے ملے ہوئی ڈیٹیل سوں گی وہ آپ نے یہاں شو کرنا جتنا ٹیکس آپ نے پی کیا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر شو کرنا ہے اور سبھی ڈیٹیل آپ نے یہاں شو کر دینی ہے اب اس کے بعد آپ نے XML فائل جنریٹ کرنی ہے چوتھے سٹیپ میں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ڈیٹیٹ آف انکم ٹیکس کی سائٹ پہ اس کے لیے جسٹ بٹن ہے assessment year 11 12 کے اپنے کلک کرنا ہے اس کے بعد submit year return کی option کھل جائے گی یہ بروز مانگے گا اس کو کلک کیجئے اور اس میں اپنی جو فائل ہے XML کی وہ ہے جس اور اس میں XML فائل آپ نے چوز کر لی جی جس میں آپ نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے اب اس اپلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے